امریکی صدر کے بعد امریکی حکام بھی بلیم گیم کا حصہ بن گئے اقوام متحدہ میں امریکی مندوب نکیہ ہیلی نے غیر سفارتی زبان استعمال کرتے ہوئے کہا پاکستان ڈبل گیم کھیل رہا ہے کہتی ہیں امریکہ پاکستان کی دو سو پچپن ملین ڈالرز کی امداد روک رہا ہے بندش کا تعلق دہشت گردوں کو پناہ دینے سے ہے وائٹ ہاؤس کی توپوں کا رکھ بھی پاکستان کی طرف ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا پاکستان اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا سارا سینڈرز کہتی ہیں پاکستان کے خلاف مخصوص اقدامات کی تفصیلات آئندہ چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں سامنے آ جائیں گی ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ہیدر نیوارٹ کا بھی پاکستان سے ڈوب مور کا مطالبہ کہا پاکستان کو امداد حاصل کرنے کے لیے مخلص ہو کر کام کرنا ہوگا پاکستان